یہ جو فکرِ اولیاء کانفرنس ہے یہ ٹائٹل بہت پیارا اور بہت یونیک بھی ہے اور آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے دیکھئے بہت سارے سسٹم آف ایڈوکیشنز اس وقت دنیا کے اندر ہیں نظام حیل تعلیم ہیں اس کے اندر کالیجز بھی یونیورسٹیاں بھی اور سکولز بھی بیکن ہاؤس بھی اور یہ اللہ والوں کے آستانے بھی تعلیم و تربیت وہاں بھی ان کا بھی دعویٰ ہے تعلیم و تربیت ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے اور ہمارا بھی کلیم ہے لیکن ان کے ہاں ہائی کالیفائیڈ اساتذہ ہوتے ہیں اور آکس فورڈ کا سیلیبس اور کارپیٹڈ ائر کنڈیشن کلاس رومز ہوتے ہیں بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہے ان نظام حیل تعلیم میں اور ان صوفیاء کی درگاہوں اور ان درباروں اور اللہ والوں کے آستانوں میں ایک فرق ہے بہت بڑا بنیادی فرق ہے اور یہی فرق ہمارا فخر ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں یہاں بے سروس آوانی کے باوجود بضائر ٹاٹ پوش بوریا نشین لوگ ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ وہاں صرف یونی فارم پہنائے جاتے ہیں یہاں صرف یونی فارم نہیں پہنائے جاتے بلکہ مدینے والے کے غلام بنای جاتے ہیں وہاں صرف لباسوں کو سموار آجاتا ہے یہاں لباسوں کو بھی سموار آجاتا ہے اور دلوں کو بھی نکھار آجاتا ہے اور وہاں اگر کوئی ایڈمیشن لیتا ہے پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو بڑی بڑی ڈگریوں سے نواز آجاتا ہے یہاں ڈگریوں بھی ملتی ہے جنت کی خوش خبریاں بھی ملتی ہے اور میں نے جو آیاء کریمہ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کا یہ چوبیسوہ پارہ ہے سورہ حامیم السجدہ اسی کا نام سورہ فسلت بھی ہے اس کی آیات نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بڑے ساتھا الفاظ میں اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس آیاء کریمہ میں فکرِ اولیاء کو فکرِ صوفیاء کو فکرِ اولیاء اللہ کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا لا تستویل حسنہ وَلَسْسَجِّعَا فرمایا اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے لا تستویل حسنہ وَلَسْسَجِّعَا برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے فرمایا اِدْفَا بِالَّتِحِيَا اَحْسَن فرمایا تم نے کسی کو ریپلائی کرنا ہو ریٹیلی ایٹ کرنا ہو کسی کا رات بھی کرنا ہو کسی کو جواب بھی دینا ہو اللہ فرماتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے اس طریقے سے دو جس طریقے سے جواب داتا علی حجویری نے دیا ہے اس طریقے سے جواب دو جس طرح خاجہ غریب نواز نے دیا ہے اس طرح سے جواب دو جس طرح بابا فرید نے دیا ہے اس طرح جواب دو جیسے پیران پیر نے دیا ہے اس طرح جواب دو جیسے سلطان العارفین نے دیا ہے فرمایا پھر ہوگا کیا پھر ہوگا کیا ریوارڈ کیا ہوگا ریگارڈ کیا ہوگا تمہیں ملے گا کیا جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دوگے صوفیاء کے طریق پر عمل پیرا ہو جاؤگے جب کوئی تمہیں گالی دے گا جواب میں دعا دوگے جب صوفیاء نے کیا کیا ہے جس نے گالی دی اس کو ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے دعا دی ہے اور جس نے کاٹے بچھائے ہیں اس کے لیے انہوں نے چادریں بچھائیے ہیں اور جنہوں نے کورا کرکڑ پھرکا تھا ان پر پھولوں کی پتیانی شامر کی گئی ہے اب اللہ کا قرآن کہتا ہے جب کوئی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے پھر نتیجہ کا نکلتا ہے ریزلٹ کا نکلتا ہے دیکھئے نا آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں جس محول میں زندہ ہے یہ رسا کشی کا محول ہے یہ یہ اناپرستی کا محول ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کا محول ہے دوسرے کو ڈی گریٹ کرنے کا محول ہے اور اپنی ذاتی اناد ذاتی شخصیت اپنی پرسنیلٹی کو ہر ایک ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کو منوانے کے لیے دین کو بھی دعو پر لگا دیا گیا اور میں یہاں ایک بات کہوں پھر اسی مقام پر آ جاؤں گا کتنی بڑی بدنصیبی ہے کتنی بڑی بدقسمتی ہے خدا کی قسم ہے اس سے بڑا ظلم سنیوں کے ساتھ کیا ہوگا یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور جو ولیوں کے ماننے والے ہیں جو ولیوں کے نوکر ہیں جو صوبیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں ان کو اہلِ بیت اور صحابہ کے نام پر الچا دیا گیا لڑا دیا گیا کسی کو صحابہ کا گستاخ ڈکلیر کیا جا رہا ہے کسی کو نبی کی آل کا گستاخ ڈکلیر کیا جا رہا ہے حالانکہ میں آج کل کہہ رہا ہوں ہر جگہ کہہ رہا ہوں اوہ یہ کسی اور کا مسئلہ ہو سکتا ہے سنی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کیوں بھلا اوہ سنی کہتا ہے مولویوں تم نے ہمیں کہاں الچا دیا کہاں لڑا دیا تم صحابہ کی بات اور آلِ بیت کی بات کرتے ہو صحابہ تو صحابہ ہیں آلِ بیت تو آلِ بیت ہیں ہم تو نبی کے در کے کتوں سے بھی بیان کرتے ہیں بولیے سبحان اللہ اگر بات سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ سارے بات ساللہ مزا آگیا توڑی سبحان اللہ ایک باری فیر آکو سارے نالکو سبحان اللہ مطلب ہے دا مطلب ہے کہ تجھے گار میری سمجھ رہے ہو میرے آنے دا مقصد پورا ہو گیا میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سنیت کا مسئلہ نہیں ہے ناسبیت کا ہوگا خارجیت کا ہوگا رافضیت کا ہوگا میں ایک بات کہنا جا رہا ہوں طالب علومہ میں دین کا نوک کروں میں کوئی عام خطیم مولوین اللہ میں اپنے آپ کو خطیم سمجھتا ہوں میں تو طالب علومہ ساری زندگی میری پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھئی سنی کے ساتھ رافضیت کا کیا تعلق ناسبیت کا کیا تعلق خارجیت کا کیا تعلق وہ کچھ تو ہوش کے نا خانو لو رافضیت کا مطلب نبی کی آل کا ذکر نہیں ہے رافضیت کا مطلب نبی کی آل سے عشق نہیں ہے رافضیت کا مطلب علی علی کرنا نہیں ہے رافضیت کا مطلب پائی تل پاک سے محبت کرنا نہیں ہے رافضیت کا مطلب نبی کے صحابہ کو پھوکنا ہے اور خارجیت کا مطلب ناسبیت کا مطلب صحابہ کا دفاع کرنا نہیں ہے صحابہ کو جنتی کہنا نہیں ہے ہر صحابی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے ہر صحابی جنتی ہے کسی کا باپ بھی نبی کے کسی صحابی سے جنت چھین نہیں سکتا کیونکہ صحابی کو جنتی بنانے والا خودہ میں لاکران ہے سمجھ آگئی یہ بات یادہ صحابہ کا دفاع رافضیت ناصبیت نہیں ہاریت نہیں اب میرا جملہ سنو رافضیت کیا ہے نبی کی آل کا عشق رافضیت نہیں صحابہ کو بھونکنا رافضیت صحابہ کو بھونکنا رافضیت صحابہ کو بھونکنا رافضیت چاہے کوئی اشارہ تن چاہے کنایہ تن چاہے کوئی تاریزن چاہے تنمیہن چاہے تنویہن چاہے اشارے کنائے سے نبی کے کسی صحابی پر تنز کرے وہ کمینا رافضی ہے وہ چاہے آلِ بہت کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے صحابہ کو بھوکنا رافضیت ہے کسی بھی صحابی پر جو تنس کرے یاد رکھو صحابہ میں تقابل سنیوں کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے صحابہ اور آلِ بہت میں تقابل کمپیرزن جائز ہی نہیں ہے ترادو لگا کے بیٹھ جانا وہ تیری اوقات کیا ایک کمینے لازادی کوڑ کرنی تچھتی رہا ہے تو صحابہ کو تول رہا ہے آلِ بہت کو تول رہا ہے اور ایک بات اور بھی سن لو میں یہ جملہ پوری جمہداری سے کہہ رہا ہوں آلِ بہت کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ یہ نہیں ہے اونچہ بولو اونچہ بولو کیا کہہ رہا ہوں تقابل کمپیرزن جائز نہیں ہے جو کمپیرزن کرتا ہے وہ کمینہ ہے وہ خبیص ہے وہ پلید ہے بد باطن ہے بد فطرت ہے خبیص نسل ہے آلہ حضرت نے بتا دیا ہے آلہ حضرت نے کہا مشاجرات میں دخل اندازی دینا حرام ہے مشاجرات میں جو صحابہ اور آلِ بہت کے اختلافات ہوئے جو معاملات ہوئے تو تھوڑا سا علم پڑھ لو کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ کسی سے سیکھ لو جن کی گونٹ میں جا کے بیٹھے ہو ان کے اپنے عقیدے ٹھیک نہیں ہے تمہارا عمار کیسے بچائیں گے آلہ حضرت نے کہہ دیا ہے مشاجرات میں دخل اندازی دینا حرام ہے کیا مطلب جو مولوی ممبر پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کا آپس میں جو معاملہ ہوا وہ بیان کریں حضرت یعیشہ صدیقہ اور حضرت مولا علی کا معاملہ بیان کریں چاہے جنگ سکھین ہو یا جنگ جمل ہو اس کو بیان کریں آلہ حضرت کے بقول وہ ممبر پر بیٹھ کر حرام کام کر رہا ہے کیونکہ مشاجرات میں دخل اندازی دینا حرام ترادو لگانا حرام کمپیریزن کرنا حرام اٹھانا اور نیچہ کرنا حرام ہاں سوائے افضلیت کے مسئلے کے افضلیت کا مسئلہ چونکہ آل سنت کے مسلمہ قائد میں سے ہے افضلیت کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ نبی کے سارے صحابہ میں انبیاء اور رسول کے بعد خدا کی ساری خدائی میں سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے یہ مسئلہ اس کے علاوہ تقابل کرنا حرام ہے اب کرنا کیا ہے جب بھی سنی زبان کھول لینا تو شان بیان کریں کبھی علی کی شان بیان کریں اور سنی جب علی علی کرتا ہے چیسی ہو دو آنڈی ہے کیونکہ سنی جب علی علی کرتا ہے تو سینے میں صحابہ کا بغز رکھ کر نہیں کرتا اوہ نہ مزہ زیادہ آنڈ ہے اور جو علی علی کر رہا ہے اس کے سینے میں صحابہ کا بغز ہو تو مولا علی چونکہ نراض ہو رہے ہوتے ہیں لہذا اس کے علی علی کرنے میں مزہ ہی نہیں ہے علی علی کرنے کا مزہ اگر آتا ہے تو سنیوں کے ہاں آتا ہے لہذا حکوری کر دیو سارے سارے نارے حیدری ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ بڑا استانہ بڑی ہستی بڑی بارگاہ یہاں آنے کا مطلب کیا ہے یہ محفظ سجانے کا مطلب کیا ہے لوگوں کے ایمان پر پہرا دیا جائے لوگوں کا عقیدہ بچائے جائے لوگوں کی قبر بچائی جائے ان کی آقوت بچائی جائے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں مگر نہ میں کسی سے کوئی سروکار نہیں بریلی کے تاجدار نے کہہ دیا تسونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے پتہ نہیں کون کون سے چور آگیا ہے کون کون سا لباس بھوڑ کے آگیا ہے واپس چلو میں نے بات کیا کہیا دس منٹ ہو گئے دس منٹ رہ گئے میں نے کہا سننی اس مسئلے میں کیسے علج سکتا ہے سننی کہتا ہے ہم تو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں جنہوں سمجھا یہ سبان اللہ خوف سننی کہے گا ہم تو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں آلہ حضرت نے کہا خوف ہے سما خراشی سگے تیبا کا ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغان ہم کو اے رضا کسی سگے تیبا کے پاؤں بھی چھومیں تم اور آہا یہ دماغ لے کے چلے اور پھر آلہ حضرت نے کہا مولوی صاحب تو حضور کے در کے کتے کی بات کرتا ہے حضور کے در کا کتہ تو بہت بڑی بات ہے مجھ سے پوچھ حقیدہ کیا ہے اے پیرانے پیر غوثِ عظم دستگیر گیاروی والی سرکار تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا محبت رہاں محبت رہاں یا علی یا علی یا علی تاجدار ختم نبوت دومے حدثوں کے تاجدار ختم نبوت لہذا جو سنی اپنے شیخ سے پیار کرتا ہے جو اپنے پیر سے پیار کرتا ہے جو اپنے پیر کے بچوں سے پیار کرتا ہے جو اپنے پیر کے دار سے پیار کرتا ہے جو اپنے پیر خانے کے دے سجد کھپے رہنالے دکان دارانال بھی پیار کرتا ہے جو پیر کے گاؤں میں رہنے والے ذمہ داروں سے بھی پیار کرتا ہے اور وہ نبی کی یا علی یا نبی کے صحابہ کا کس طرح گستاغ ہو سکتا ہے لہذا مسئلہ مولویوں کا ہے مسئلہ نقیبوں کا ہے مسئلہ خطیبوں کا ہے مسئلہ جالی پیروں کا ہے مسئلہ جالی سیدوں کا ہے مسئلہ جالی گدی نشینوں کا ہے سنی عوام کا مسئلہ نہیں ہے سنی عوام تو کہتی آپ میرے جملے سنو جس سے آپ کو پکچر اور کیلئر ہو جائے گی سنی عوام تو کہے گی اوہ مولوی صاحب تم حضور کی آل کی بات کرتے ہو ادھر میرے والویک کے جملہ سننا تم حضور کی آل کی بات کرتے ہو ہم تو آقا کے ہر ہر مبارک بال سے بھی پیار کرتے ہیں واہ 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 چلو آپ دوسرا جملہ سنو گے اس سے زیادہ راضی ہوگے سبحان اللہ بھی کہنی ہے کیونکہ دین کا کمپلیٹ پیکج اللہ نے سنی کو عطا کیا ہے دین پورا اللہ نے سنی کو عطا کیا ہے یہ آج کل ہوتے ہیں نا سپر سٹور جس طرح لاہور میں پیکجز مال ہیں ایمپوریم مال ہیں میٹرو ہے میکرو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے یعنی انٹر ہو وہ ہارش ہے خرید کے تو نکڑ جاؤ سبزی بھی لے لو گوشت بھی لے لو کپڑے بھی لے لو بیٹ بھی لے لو اسٹری بھی لے لو ہارش ہے اور ایک ہوتا ہے چھوٹا سا ڈابا کھوکھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبزی ایک جگہ سے فروڑ دوسری جگہ سے دئی تیسری جگہ سے جوتا چوتھی جگہ سے اب لوگوں کے پاس کھوکھے ڈھاپے کسی نے کہا توحید لینی ہے تو ہمارے پاس آجاؤ کسی نے کہا آل رسول کی محبت لینی ہے تو ہمارے پاس آجاؤ کسی نے کہا صحابہ قدب لینی ہے ہمارے پاس آجاؤ سننی کھڑا ہمارے پاس ڈھاپا نہیں کھوکھا نہیں ٹھیلا نہیں ریڑی نہیں ایک شٹر کی دکان نہیں ہمارے پاس تو سپر سٹور ہے لہٰذا لہٰذا تو ہید سے لے کر گلیوں کی محبت تک ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے لینا ہو تو یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس آجاؤں لہو نارا چاہ سوے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک ہونتے الیکشن الیکشن اناؤنس ہو گئے نہیں ہونے سنا رہے دی زیادہ لوڑے اور ہور جاننا لائے کرو ذرا ہور جنے بن کے لائے کرو اس نارے نالی انشاءاللہ سی پاکستان دیا ہواں ہاں تے فضا مارو پاک کرنا ہے تے پھر نبید دین تخت لے کے آنا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ اب سنو جی پورا کمپلیٹ ورین کیا ہے کمپلیٹ پیکچ کیا ہے تُسی عددہ یملہ بھی سنیا خوش ہو گئے اور پورا سنو اور خوش ہو گئے میں نے کہا سننی کہے گا مولوی صاحب تُم نبی کی آل کی بات کرتے ہو ہم تو آقا کریم کے ہر ہر مبارک بال سے پیار کرتے ہیں اوہ تُم نبی کے صحابی کی بات کرتے ہو ہم تو مستویٰ کریم کی پسندیدہ سبزی کا بھی عدد کرتے ہیں لہذا لڑانا لے مولویان دے پیچھے نہ چلو یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی جو لڑائے جو الجھائے جو پریشان کرے جو کنفیوز کرے تینشن لینڈی لوڑ نہیں آیت میں نے پڑھی تھی آخر جملہ آخری جملہ سنو اور میری بات ختم وہ آیت کا آخری جملہ کیا ہے میرے رب نے فرمایا جواب اچھے طریقے سے دو جیسے صوفیہ نے دیا جیسے ولیوں نے دیا جیسے لوگوں کے انہوں نے قریب کیا ہے نا تو فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا ریزلٹ کیا ہوگا فَإِدْلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا فرمایا پھر وہ بندہ جس کے اور تیرے درمیان بڑی لَمْبِدُ شَمْنِ زِنَا فَإِنْكَانَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيم جب تو اچھے طریقے سے صوفیاء کی طریق اور طرز پر فکر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کو قریب بٹھائے گا سینے سے لگائے گا تو جو تیرا جانی دشمن تھا وہ جگری دوست بن جائے گا لہذا آلہ حضرت کا راستہ ایمان بچانے کا راستہ ہے آلہ حضرت کی فکر جنت بچانے کی فکر ہے آلہ حضرت کا بتایا ہوا مسرق قبر بچانے کا آلہ حضرت نے کیا کہا سنو اور بات ختم آلہ حضرت نے کہا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ اینج دو میں حد چکے لاکھوں سلام کہنا ان کے ہر وقت و حالت پہ ان کے مولا کے ان پر کروروں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ الغرز ان کے ہر مو پہ بے حد درود ان کی ہر خوو خسلت پہ لاکھوں سلام و آخر دعویان